سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زین ترشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیری لی امری و حلو الوقداتم من لسانی یفقع قولی و جعلی وزیع من احلی اللہم الہمنا رشدا و عائزنا من شرور انفسنا اللہم رنال حق حقا و رزقنا اکتباعا اللہم رنال باتلا باتلا و رزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورة توب رکو نمبر چودا آیت نمبر 111 ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و انبالهم بأن لهم الجنہ يقاتلون في سبيل اللہ فيقتلون و یقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن والانجیل والقرآن و من أوفى باحده من اللہ فَاسْتَوْشِرُ بِبَعْيَكُمُ الَّذِي بَعْيَاتُمْ بِهِ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ ایک بہت بڑی کامیابی جس کو اللہ نے خود ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ کہہ دیا بہت بڑی کامیابی کا تذکرہ اور یہ کامیابی کیا ہے ایک تجارت ہے ایک کامیاب تجارت کا ایک کامیاب سودے کا رب تذکرہ کر رہا ہے اور وہ سودہ کیا ہے یہ سودہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان سودہ ہو رہا ہے مالک اور مملوک کے درمیان تجارت ہو رہی ہے حاکم اور محکوم کے درمیان کاروبار ہے ڈیل ہو رہی ہے رب پالنہار کی اس کے پالے جانے والے بندے کے درمیان اس الہ کی اس معبود کی اپنے عبد اور اپنے بندے اللہ کی مومن کے ساتھ تجارت اور سودہ ہے اور سودہ بڑا آسان ہے بڑا سمپل ہے یہ ڈیل یہ ٹریڈ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ بے شک اللہ نے اس میں شک کوئی نہ کرنا سودہ گھرا ہے شک شبہ نکال دو یہ جو سودہ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا بے شک اللہ نے کیا کر لیا ان اللہ حشترہ من المومنین اللہ نے سودہ کر لیا آپ کو پتہ ہے شیعہ نو آیاء کا مطلب ہوتا ہے خریدنا بیچنا خریدو فروخت دونوں مطلب کی نہیں اللہ نے سودہ کر لیا ہے کس سے مومنوں سے پھر دورا لیجئے خالق اور مملوک کا خالق اور مخلوق کا مالک اور مملوک کا اللہ کا اور بندے کا مومن کا اور اس کے رب کا سودہ ہو رہے ہیں اور اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے سودہ کر لیا ہے اور سودے کی قیمت کیا لگائی ہے انفساہم ان کے نفس ان کی چانے با اموالہم اور ان کے مال بدلے میں وہ رب سودہ کرنے والا کیا دے رہا ہے بی انہ لہم الجنہ اس نفس اور اس مال کے بدلے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لئے جنت باغ نہیں ہے الجنہ ہے بہترین باغات یہ سودہ کرنے والے اپنے نفسوں کا سودہ کر کے کیا کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جڑائی کرتے ہیں اور وہ مارتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں یہ اللہ کے اوپر اس وعدے کو اس سودے کے وعدے کو پورا کرنا سچا ہے اور یہ وعدہ اللہ نے صرف تمہاری کتاب میں نہیں اس سے پہلے اللہ نے تورات میں بھی کیا یقودیوں کے ساتھ عظم السلام کے پیروکاروں کے ساتھ انجیل میں حضرت السلام کے پیروکاروں کے ساتھ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سعودے کا تذکرہ اور وعدہ کیا ہے کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن کے پیروکارو تمہارے سے وعدہ کی اور اللہ کے وعدے سے زیادہ سچا تو اور وعدہ ہے ہی کسی کا نہیں تو اے قرآن کے حاملان اے قرآن کے طالب طالب علم پھر تم خوشیاں مناؤ تمہیں اتنے اچھے سعودے کی آفر مل گئی خوشیاں مناؤ کونسی چیز کی خوشیاں منائیں وہی سعودہ جو تم نے اپنے رب کے ساتھ چکا لیا کیوں خوشیاں کیوں منائیں کیونکہ جس نے یہ سعودہ چکا لیا جس نے یہ ڈیل کر لی جس نے یہ بزنس انویسمنٹ کر لی وہ بزنس انویسمنٹ سب سے بڑی تجارت ہے سب سے بڑی کامیابی رب سعودہ کر رہے اور یہ سعودہ صرف رب ہی کر سکتا ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رب ہے کیسا وہ رحمان سعودہ کرتا ہے وہ کہہ رہے بنا کے تخلیق کر کے تمہیں اپنی تخلیق کی بھی دنیا میں بھیجوں گا وہاں پہ آباد کروں گا وہاں پہ بساؤں گا وہاں پہ ایک مستقروں ومتاؤن الہ ہین تک تمہیں وہاں رکھوں گا تمہیں کھانے کو دوں گا پہننے کو دوں گا تمہاری ضروریاتیں زندگی دوں گا تمہیں مال دوں گا عزتیں دوں گا عوضے دوں گا زندگی دوں گا سید دوں گا دنیا بھر کا ریس دنیا بھر کی نعمتیں اولاد تو میں دنیا کی نعمتوں سے نواز ہوگا اس امتحان گاہ میں اس ٹھکانے میں جسے تخلیق کر کے میں تمہیں تخلیق کر کے بھیجوں گا اگر اس میاد میں تم میری مرضی کے مطابق ان چیزوں کو خرچ کرو گے جو چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں جو نعمتیں جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اگر ان میری دیوی خدادات چیزوں کو تم میری مرضی سے استعمال کرو گے میری حکامات کے مطابق میری خدود کے اندر رہ کے استعمال کرو گے اور پھر کچھ میرے راستے میں بھی استعمال کرو گے میجھے رازے کرنے کے لیے مجھ سے یہ سودا چکانے کے لیے خرج کرو گے تو اپنی دیوی چیزیں جب تم مجھے واپس لوٹاؤ گے تو میں تمہارے اس لوٹانے پر تمہیں جنت کا وعدہ اور تجارت کا سودا کیش کرتا ہوں یہ ہے میرا رحمان خود ہی دیتا ہے اپنی دیوی قیمت کو واپس مانگتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میری دیوی چیز مجھے واپس کرو گے تو اس کے بدلے میں تم سے تجارت کروں گا کوئی دنیا میں تاجر دیکھا ہے ایسے کہ آپ کے ہاتھ میں پہلے پیسہ اور رقم تھمائے اور پھر کہے یہی رقم مجھ سے واپس کر کے میرا یہ مان لے لو یہ ہے میرا رب یہ میرا رب ہی کر سکتا ہے یہ میرا رحمان مالک ہی کر سکتا ہے یہ میرا مہربان خالک ہی کر سکتا ہے اصل میں اس نے سجا لی ہے ایک جنت اس نے برپا کر لی ہے کچھ باغ روان کر دی ہے ان کے نیچے نہریں بنا لی ہیں اس کی کچھ نعمتیں اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ان کا حق دار بن جائے وہ خود ہی نعمتیں دے کے کہتا ہے ان کو مجھے لوٹا دو میں ان کے بدلے تمہیں جنت کا اناب دے دو یہ ہے وہ سودا جو رب چاہتا ہے میں اور آپ اس سے چکا لیں اس کے بدلے میں وہ اپنی دیوی جان اور اپنی دیوی مال اور اپنی دیوی نعمتیں مانگ رہا ہے آپ کو پتے ہیں جب سودا ہوتا تو اس کی کوئی شرائط ہوتی ہے ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے جب یہ کوئی سودا ہوتا ہے یہ سودا کونسا ہے یہ تو نقد لیندین کا سودا ہے ہاں دیر ابنے خود ہے کیش کرنسی اسی نے دی ہے لیکن وہ سودا سودا ان کیش نہیں انکائنڈ کر رہا ہے وہ جسے بارٹر کہتے ہیں نا اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے یہ وہ بارٹر ہے جان اور مال دے اور اس کے بدلے جنت لے یہ بارٹر کر رہا ہے کسی بھی سودے کیلئے کیا چیز ضروری کچھ شرائط ہوتی ہیں سب سے پہلے دونوں فریقین کا راضی ہونا ضروری ہے ایسے ہی ہوتا ہے سودا تب ہی ہوا کرتا ہے دونوں فریق راضی ہوں دونوں پارٹیز راضی ہوں پھر سودا ہوتا ہے پھر جب دونوں پارٹیز راضی ہوتے ہیں تو آپ اس میں ایک معاہدہ لکھ لیا جاتا ہے پیمنٹ کی کیش کی پیمنٹ کا ایک طریقہ کار وضع کر لیا جاتا ہے کتنا دیا جائے گا کب دیا جائے گا کیسے دیا جائے گا اور کیا دیا جائے گا کچھ بینامہ دے دیا جاتا ہے انیشل انسٹالمنٹ دے دی جاتی ہے اب پھر اس کا ایک طریقہ کار وضع کر لیا جاتا ہے اب دونوں پارٹیز اگر اس طریقہ کار کے مطابق اگری کرتی رہے تو پھر سودا بورا ہو جاتا ہے اور اگر دینے والی پارٹی ڈیفولٹ کر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ہاں اگر مال دینے والا اپنا مال یا تو ناکس دے ہاں مال ناکس دینے لگ پڑے مال تھوڑا دینے لگ پڑے انسٹالمنٹ سے انسٹالمنٹ میں ڈیفولٹ کرنے لگے یا مال خراب دینے لگے جو کیش ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ اتنا کیش نہ دے یا کیش خراب دے جالی نوٹ دینے لگے یا اس کے چیک جو ہیں وہ باؤنس کرنے لگے یا اپنی انسٹالمنٹ پوری نہ کرے یا اپنے معاہدے کی میاد کی مطابق پیمنٹ نہ کرے تو کیا ہوتا ہے سودا منسوخ ہو جاتا ہے اور بسہ اوقات وہ جو انیشل انوازٹمنٹ اور بیانہ دیا ہوتا ہے وہ بھی زبط ہو جاتا ہے چاہتے ہیں کہ دیا وہ کوئی بیانہ زبط نہ ہو نہیں نا چاہتے ہیں کہ سودا ہو جائے اچھا اللہ تو راضی ہے سودا کرنا چاہتے ہیں تو سودے کی پہلی شرط ہے کہ دونوں فریق راضیوں میرا رب تو راضی ہے اس نے تو کہہ دیا میں نے تو کر لیا میں تو کرنا چاہتا ہوں میں نے تو بنائی جنت تمہارے لئے اس کو تمہارے پہ ہی میں نے تمہارے لئے کیا وہ تو راضی ہے سوچیں ہم راضی ہیں چاہتے ہیں تجارت کرنا چاہتے ہیں جنت کے تاجر بننا چاہتے ہیں اچھا پہلے سوچ تو لینا نیت پکی ہوگی ارادہ ہوگا تو سودہ ہوگا وہ تاجر تو تیار ہے ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں مال تیار ہے ہم دینا چاہتے ہیں قیمت کے نہیں قیمت یہ ہے رب نے بتا دی یہ دو چیزیں قیمت لوں گا تمہاری جان لوں گا تمہاری نفس دوں گا تمہارا مال لوں گا اب سوچ لیں وہ کہتے ہیں نا بچا بچا کے نہ رکھ اسے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں جانور مالوں کو یا دے ڈالنا چاہتے ہیں سوچیں دینا چاہتے ہیں سودہ کرنا چاہتے ہیں تیار ہے پہلے سوچ لیجئے تیار ہے اچھا اب اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالیں سودے کی قیمت ادا کرنے کی پونجی ہے میری جیب میں کچھ ہے بھی ہاں میرے پاس جان ہے میرے پاس صحت ہے میرے پاس سوقات ہے میں فارق ہوں میرے پاس ظلم ہے میرے پاس کام کرنے کی صلاحیت ہے میرے آزات اندرست ہیں میں کچھ لگا سکتی ہوں سوچیں جیبوں میں ہات ڈالی ہم ہے تو بہت کچھ جوانی ہے تاکت ہے استطاعت ہے علم ہے بہت کچھ ہے معاون ہے مددگار ہے اچھا سودہ ہو جائے گا کیسے ہوگا تھوڑا مال لگانے سے ہوگا بچا بچا کے رکھنے سے ہوگا دنیا کا گھر کیسے بنتا ہے ہم دنیا کا گھر کیسے بنتا ہے دنیا کے گھر کا سودہ کرنا ہو خریدنا ہو یا دنیا کا گھر بنانا ہو وہ میہ بیوی میں آپ کو بتاؤں شادی کے دوسرے سال سے لگتے ہیں کہیں پہلے چار پانچ سال تو سوچتا ہی نہیں ہے نا پھر جب سوچنے لگتے ہیں ساری زندگی بچت کرتے ہیں گھر بنانا ہے نہ وہ جوڑے بناتی ہے نہ وہ کپڑے لیتی ہے کھانا بھی کم پکاتی ہے بچتیں کر کر کے شہر میہ میہ سارا دن مشقتیں کرتا ہے مزدوریاں کرتا ہے وہ اپنی بچتیں کرتی ہے کہیں تھوڑی سی پونجی کٹھی ہوتی ہے پھر پونجی کٹھی ہوتی ہے پھر پلوٹ آتا ہے پھر مشقتیں کرتے ہیں پھر نقشہ بنتا ہے پھر کتنے پاپڑ بیلتے ہیں پھر گھر بنتا ہے دنیا کا گھر ایسے ہی بن جاتا ہے ارے وہ بنانے والوں سے پوچھیں ساری زندگی گزر جاتی ہے پھر ایک اپنا گھر نصیب ہوتا ہے ایسی بات ہے اس میاں بی بی کی اس ماں باپ کی پوری زندگی گزر جاتی ہے پھر کہیں گھر نصیب ہوتا ہے اور اپنا گھر نصیب ہوتا ہے دنیا میں اپنا گھر ملتا ہے نہیں جنت میں اپنا گھر ایسی مل جائے گا نہیں ملے گا قیمت لگانے پڑے گی دنیا کے اس ناکے سے سردی اس آرزی گھر کے لیے اتنی محنت اتنی مشقت ساری زندگی سارے سال لگا دیے جاتے ہیں ساری دنیا کا مال لگا دیا جاتے ہیں اس کو بنانے جگہ ہے جنت جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محسوس کی ارہ یہاں دو کنال کی کوٹھی نہیں بنتی وہاں پہ محلات بن جائیں گے ایسے کیا ہے جنت وہ جنت جس میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا مافیا سے بہتر ہے وہ جس کا ایک پھلوں کا گچھا اتنا زیادہ ہے کہ وہ ساری دنیا کی معیشت کے لیے بہت ہو جائے گا وہ جنت اس میں گھر ایسے ہی بن جائے گا وہ جنت کہ وہ شخص جو ساری زندگی تکلیفوں میں رہا وہ شخص جو ساری زندگی عذیتوں میں رہا جس کو کسی ایک نعمت نے چھوا بھی نہیں تھا ہر تکلیف سے دو چار رہا تھا یہاں تک کہ مو کے بل گھسٹ کے اس نے زندگی گزاری اس جنت کے ایک حوض میں ایک غطہ دینے کے بعد جب اس کو نکالا جائے گا اور اس کو پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا وہ کیا کہے گا وہ کہے گا مجھے کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں اس جنت میں گھر ایسے ہی بن جائے گا نہیں لگانا پڑے گا اپنا تن من دھن اوقات صلاحیتیں خداداد ساری نعمتوں کو اللہ کی رام میں لگانا پڑے گا کھپانا پڑے گا تب یہ سودا ہوگا اللہ نے تو موڈ آف پیمنٹ بھی ڈیسائیڈ کر دی ہے سال میں ایک دفعہ زکاة دوگے اشر دوگے اس سے بڑھ کے صدقات دوگے اللہ نے تو طریقہ کار بھی ڈیسائیڈ کر دیا ہے اللہ نے تو آنے والی کرنسی بھی بتا دیا ہے جب اللہ پاک ہے اور پاک ہی مال قبول کرتا ہے جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اس کو کیوں بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچہرے کو پالتا ہے یہاں تاکہ وہ بڑھ کے پہاڑ جتنا بڑھ اس نے تو موڈ آف پیمنٹ بھی ڈیسائیڈ کر دیا اس نے تو کاش کی قولٹی بھی ڈیسائیڈ کر دی سال میں ایک دفعہ ڈھائی فیصد دے دوگے سونے چاندی پر سال میں اپنی نقدی پر ڈھائی فیصد دے دوگے اپنی تجارت پر دے دوگے اپنے غلوں پر عشر دے دوگے اپنی زراد پر دے دوگے اپنی تجارت پر دے دوگے اور اسے زائد تم صدقات دیتے رہنا اور وہ صدقات ہوگے تو کم از کم قرآن میں سورہ بقرہ میں بتا دیا میں سات سو گناہ بڑھا کے دوں گا اب اس نے یہ بھی بتا دیا کہ پاک اور حلال دینا حرام مال میں قبول نہیں کروں گا اس نے تو سارا موڈ آف پیمنٹ بتا دیا سادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس موڈ آف پیمنٹ سے ڈیفولٹ نہیں کرنا اس موڈ آف پیمنٹ کے مطابق صدقات خیرات انفاق اللہ نے کہا یہ سادہ ہے اللہ اس سادے کی توفیق عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سادے کے آداب سکھا دے یاد رکھیے جس کو اس سادے کا یقین ہو جائے وہ پھر مال تن منتھن لگا دیا کرتے حضرت ابوبکر کے واقعات یاد ہیں دنیا کے بڑے بڑے سادے ٹھکرا دیتے تھے وہ کہت ہے اور غلہ آ رہے اور غلے کے لدے بھی اونٹ آ رہے ہیں اور وہ تانجر یہودی کھڑے ہیں عثمان ہم آپ کو تین گناہ نفع دیتے ہیں نا مجھے اس سے بڑے سادے کی اس سے بڑے نفع کا بات ہے عثمان ہم آپ کو چار گناہ نفع دیتے ہیں نا مجھے اس سے بڑے نفع کیا وعدہ ہے سٹ پٹا گئے تھے جھنجلا گئے تھے عثمان آپ کو کہاں سے اتنا بڑا نفع کا منافع کا وعدہ ہوتا جا رہے کہتے ہیں اے تاجر و گوہ رہنا میں نے یہ غلہ شہر کے غریبوں مسکینوں میں فی سبیل اللہ تقسیم کروا دیا جن کو یقین ہوتا ہے اس سودے کا سودا وہ ہی کر سکتے اپنے دلوں کو ٹٹول لیجی اپنی جانوں کو ٹٹول لیجی اپنی جیبوں کو ٹٹول لیجی خدا داد نعمتوں کو پورے کی پوری ٹٹول کے محسوس کر لیجی یا میرا خلال اللہ خرچ کر کے اپنے رب سے یہ سودا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ رب نے تو کہہ دیا کہ میرے وعدے سے سچا وعدہ کوئی نہیں اور یہ وعدہ میں نے تم سے نہیں تم سے پچھلوں سے بھی کیا ہے اللہ ہمیں اس خوشیہ منانے والا سودا کرنے کی توفیق عطا فرمان اللہ نے ان کی صفت بتا دی کہ جو لوگ اس سودے کو کر لیتے ہیں پھر ان کی صفت کیسے ہوتی ہے ان کی عادتیں کیسے ہوتی ہیں ان کے روئیے کیسے ہوتے ہیں اللہ نے بتایا کہ یہ سودا کرنے والے کیسے ہوتے ہیں اتائبون اللہ سے جنت کے سوداگروں کی صفتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے سودا کریں گے ان کی عادتیں کیسے ہوں گی ان کے روئیے کیسے ہوں گے ان کے صبح و شام کیسے گزے ہر وہ شخص جو سودا کر لے گا اس کی پہلی صفت کیا ہوگی توبہ کرنے مانے کیوں توبہ کیوں کریں گے کیونکہ انہوں نے اللہ سے سعودہ کی ہے انہوں نے اللہ سے ڈیل کی ہے یہ اس ڈیل میں جب کہیں ڈیفولٹ کر جاتے ہیں ان کو پتہ سعودے کی کنجی نماز ہے ان کو پتہ سعودے کا اس سعودے میں جہنم کی آگ کو بجھانے والا عمل صدقہ ہے وہ صدقے میں خیرات میں اخلاق میں معاملات میں اس سعودے کو کیش کرانے والے جتنی ڈیل کے معاملات میں وہ ڈیفولٹ کرتے ہیں فوراں کیا کرتے ہیں تابہ کر لیتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں اللہ ہم سے خطا ہو گئی ہم کوئی عمل کوئی چیز ایسی نہیں کرنا چاہتے جس سے ہمارا کیسے سعودہ جو ہے وہ ختم ہو جائے ڈیفولٹر نہیں بننا چاہتے the moment ڈیفولٹ کرتے ہیں the moment ان کی پیمنٹ میں کمی آتی ہے the moment وہ کہیں کمی کتا ہی کا شکار ہوتے ہیں اس سعودے کے decided pre-decided معاملات میں وہ فوراں استغفار کرتے ہیں وہ فوراں توبہ کر کے اپنی ڈیفولٹ کی کمی کے اوپر apologize کر لیتے ہیں اللہ ہم اس سعودے کو چلانا چاہتے ہیں ہم سعودے کے ڈیفولٹر نہیں بننا چاہتے ہیں اتاہی بو میرا زمبی کمالا زمبالا ہو توبہ کرنے والا پھر اللہ اس سعودہ کرنے والے کے نزید تم توبہ کرو گے تو تم نے اگر ڈیفولٹ کر لیا تم نے اگر کمی کر لی اس سعودے کی شرائط میں توبہ کر کے جب آوگے apologize کروگے تو پھر کیا ہے تم ایسے ہو جاؤگے جیسے تم نے کوئی ڈیفولٹ کیا ہی نہیں تھا یہ ہے میرا رحمان رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سعودہ کرنے والوں کی پہلی صفت ہے کہ پھر وہ قسرت سے توبہ کرتے ہیں اب سعودہ کیش کرانا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں یہ سعودہ کہیں خراب ہو جائے کمی میں آکے فوراں توبہ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں آلہابیدون جس کے ساتھ سعودہ کی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی بندگی کرتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں اس کی پوچھا کرتے ہیں اس کو راضی کرتے ہیں کہ یہ جس کے ساتھ جو ہمارا فروخت کرنے والا ہے وہ جس سے ہم نے مال دے کے جنت خریدنی ہے وہ کہیں نراز نہ نہ ہو جائے یہ کلائنٹ ہمارا روٹھ نہ نہ جائے ہم سے یہ جس کے ساتھ میں نے تجارت کی ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں پانچ پانچ دفعہ اس کے سامنے کھڑے ہو کہ اپنے سعودے کی شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آلہابیدون کیا میں نے نماز کبھی ایسے پڑی تھی یہ تو میں رب سے سعودہ کر رہی ہوں اپنی نماز سے اپنے نفس کو اس کی حوالے کر کے عبادت کرتے ہیں آلہابیدون جس کے ساتھ سعودہ کی ہے اس کے گنگاتے ہیں اس کے گنگاتے ہیں اس کی حمد و سنا کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی خیر کے چرچے کرتے ہیں بتائیں مجھے آج ہم میں سے کسی کا بہت اچھا سعودہ ہو جائے اور کسی بڑی اچھی پارٹی کے ساتھ ہمارا بزنس ہو جائے اور بڑا نفع ہو جائے لوگ کیسے کہتے ہیں ایسی اچھی پارٹی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے ایسی اچھی کمپنی کے ساتھ میری ڈیل ہوئی ہے مجھے تو چار چاند لگ گئے ہیں لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اس کو رازی کرتے ہیں اس کے شورت اس کے چرچے اس کے ڈنکے بچاتے ہیں تو الحامدون اس کی تعریف کرتے ہیں اور مجھے بتائیں کیا وہ رحمان اس حمد کے لائق نہیں ہے کوئی ایسا کوئی ایسا مال فروخت کرنے والا بھی ہوا ہے کہ خود کیش دے اور کہے میرا کیش مجھے واپس کر دو اور میرے سے میں چیز قرید لو تو اس کے گنگاتے ہیں ایسا تو کبھی ہم نے سودہ ہوتے ہی نہیں دیکھا اس کی تعریفیں کرتے ہیں آسائے ہون صرف ایک جگہ رہ کے نہیں اس کی تعریف کرتے سیاحت کرتے ہیں چل پھر کہ تبلیغ اشارت کر کے اپنے جس کے ساتھ سودہ کی ہے اس کے تعریف کے لئے سیاحت کرتے ہیں دنیا کے کونوں میں نکل کے اس تجارت کرنے والے کی تجارت کا تعریف کرواتے ہیں ارے میں نے خسارے سے بچنے کا سودہ کر لیا تم بھی خسارے سے بچنے کے سودہ کر لو سیاحت کر کے اللہ کے بندوں کو وہ سودہ کا تعریف کروا دیں ارہ کیون جس کے ساتھ سودہ کی ہے اس کے آگے جھکے جاتے ہیں اس کے آگے باو ڈاؤن کرتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کے آگے جھکے جاتے ہیں اس ساجدون جس کے ساتھ سجدہ کی ہے اس کے آگے بچھے جاتے ہیں اس کے آگے اکڑ نہیں کرتے اس کے سامنے اپنی پیشانی اپنی ناک تک دیکھ دیتے ہیں جس کے ساتھ اتنا زبردست سودہ ہوئے اس کے سامنے اکڑ سکتے ہیں اللہ مرون بالمعروف اس کی مرضی وہ جو سودے کو کیش کرانے کا طریقہ اس کے حقامات تھے اس پارٹی کے سارے کے سارے اس رب کی حقامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں وَنَّا هُونَا عَنِ الْمُنْكِرِ چاہتے ہیں کہ اس کے گرد و پیس اس کے محول اس کے معاشرے میں بھی جس رب کے ساتھ سودہ کی ہے اس کے حقامات کی نفی نہ ہو جائے اس کی پھلائیوں کی تاقید کرتے ہیں اس کی ناپسندید اکامنوں سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں وَالْحَافِظُونَ لِحَدُودِ اللَّهِ وہ رب جس کے ساتھ سودہ کی ہے اس کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں اس کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہیں اللہ سے سودہ کرنے والوں کی صفات وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ یہ ایمان لانے والے یہ اللہ کے ساتھ سودہ کرتے ہیں جن کو ایمان ہے اللہ پر جن کو ایمان ہے جنت پر جن کو ایمان ہے اللہ کے سچے ہونے پر جن کو ایمان ہے اللہ کے عفاہِ احط پر اور جن کو ایمان ہے اس قرآن کی آیات پر اور جن کو ایمان ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جن کو ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ اللہ قدردان ہے اور اللہ قدردانی کر کے مہنے ساتھ یہ وعدہ نبھائے گا ان کو خوشکبری دے دو ان کو خوشکبری دے دو ان صفات کے حاملوں کو خوشکبری دے دو کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ اپنا سودہ چھتا لیا اللہ ہمیں اس خوشکبری کا مستحد بنا دے اللہ ہمیں ان صفات سے متصف فرما دے اللہ اپنے تن من دھن اپنے مالیں اپنے اولاد اپنی جانے اپنے اولادوں کی جانے اس سودے کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کے لائق نہیں ہے کہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں یہ پیچھے بھی کہا کیا تھا منافقوں کے لیے بھی دعا نہیں کرنی اور مشرقین کے لیے بھی بکشش کی دعا کی ممانعت کی گئی ہے کہ ان کے لیے بکشش کی دعا نہیں کریں چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق یعنی اللہ نے جس کے لیے جہنم کا رائے اور ارادہ اور فیصلہ فرما لیے تو پھر بندے کو اللہ کے حکم اور مرضی کے خلاف دعا کرنے کا اختیار جو ہے اس سے منع کیا جارہا ہے اب جب یہ کہہ دیا کہ مشرقوں کے لیے دعا نہیں کرنی تو اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے تو اپنے مشرق باپ کے لیے دعا کیا تھی کس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کا حوالہ اللہ نے حکم دیتے وقت ساتھ ہی وہ امکان جو کاری قرآن اور قرآن کے طالب علم کے دل میں آئے گا کہ اللہ ہمیں تو منع کر رہے ہیں لیکن اللہ کے اپنے نبی خلیل اللہ نے تو ایک مشرق باپ کے لیے دعا کی دی تو وہ معاملہ کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کے اس عمل اور اس طریقے کی وضاحت فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو مخبرت کی دعا کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا مگر جب اس پر یہ باپ کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ سے بیزار ہو گیا حق یہ ہے کہ ابراہیم تھا ہی بڑا رقیق کل کلب یعنی نرم دل تھا اور خدا ترس اور بربتار آ دی اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو حدایت دینے کے بعد پھر گمراہی با مبتلا کریں جب تک انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہئے در حقیقت اللہ ہر جیس کا علم رکھتا ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اور تمہارا کوئی حامی و مددکار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے اللہ سبحانہ تعالی نے معاف کر دیا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انسار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اگرچہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو گئے تھے مگر جب انہوں نے کجی کا اتباہ یعنی اپنی تیڑ کا اتباہ نہیں کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا تھا میں نے آپ کو کل ذکر کیا تھا کہ دس لوگ صحابہ اکرام میں سے ساتھیوں میں سے پیچھے رہ گئے تھے ساتھ کو تو اللہ سبحانہ تعالی نے پیچھے ہی معافی کا اعلان کر دیا تھا اور ساتھی اللہ نے کیا کمنٹ کہا تھا کچھ ابھی ایسے ہیں جن کا بھی فیصلہ نہیں ہوا اور ان کا ریزلٹ لیٹر آن کر دیا گیا تھا تو اب آگے اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا وہ تین صحابہ جن کا ریزلٹ پیچھے اناؤنس نہیں کیا گیا تھا کہ ان کی توبہ قبول نہیں کیا اب ان کا بھی ریزل لیٹر آن آ گیا اور اللہ رحمان رحیم توبہ قبول کرنے والے غفور الرحیم رب نے ان تین صحابہ اگرام کی بھی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ نے ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا اور ان کی حالت کیا تھی اس پر تبصرہ کیا گیا جب زمین اپنی ساری وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی اپنی جانے بھی ان پر بار ہونے لگیں تھی انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دا میرے رحمت کے سوانے تو اللہ اپنی مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹائے بڑا ہی پیارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا طریقہ ہے اللہ فرما رہے کہ میں ان کی طرف آیا تھا یہ ہے توبہ کی شان جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اس تغفار اطراف کر کے اللہ کے ساتھ ندامت سے آنسوں کے ساتھ اپنے گناہوں کی بکشش مانگتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر وہ بندہ رب کا بندہ بن جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایاتے ہیں کہ میرا بندہ جب میری طرف آتا ہے تو پھر میں اس کی طرف آتا ہوں میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں میرا بندہ جب میری طرف چل کے آتا ہے ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دس ہاتھ آتا ہوں یہی ہے بندہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف دھیان اور توجہ کرتا ہے یہاں تک کہ پھر بندہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے میں ان کی طرف اللہ مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹائیں وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم تین صحابہ اکرام ان کی توبہ کا تذکرہ یہ تین کون سے صحابہ اکرام تھے حضرت قاب بن مالک حضرت حلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی تین صحابہ اکرام کا اب یہاں پر تذکرہ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ تین صحابہ اکرام ہے جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر بڑی وضاحت سے کریں گے اور یہ آیت گویا یہ واقعہ اور یہ صحابہ اکرام کا یہ جو تذکرہ ہے یہ ایسے لگے گا کہ جیسے وہ پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں ہمیں محبتوں کے پیمانے جو ہیں وہ پورے کے پورے سکھائے تھے کہ محبتوں کے پیمانے کیا ہیں تو ان صحابہ اکرام کے پاؤں کی زنجیریں وہی محبتوں کے پیمانے بنے تھے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ توبہ کی آیت میں ہمیں آیت نمبر 23 میں 24 آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے بڑی وضاحت سے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قل انکانا آباؤکم وابناوکم اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے و اخوانوکم اور تمہارے بھائی و ازواجوکم اور تمہاری بیویاں و اشیراتوکم اور تمہارے رشتدار و اموالونک طرف تموہا اور وہ مال جو تم کماتے ہو و تجارتن تخشونک سادہا اور وہ تجارتیں جن کے ماند پڑھنے جن کے بند ہو جانے سے تم درتے ہو و مساکر و ترزاؤنہا اور وہ تمہارے گھر جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں احبا علیکم من اللہ و رسول ہی و جہاد انفیس سبیلی یہ ساری چیزیں تمہارے رشتدار تمہارے مال تمہاری تجارتیں تمہارے گھر اگر تمہیں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ عزیز ہے فتر عباسو پر ویٹ کرو پھر ابھی تمہارا ریزلٹ نہیں آیا فتر عباسو پر ویٹ کرو حتیٰ یعطی اللہ بھی امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیسدہ لے آئے اور اللہ نے فرمایتا واللہ اللہ یحت القوم الفاسقین پھر میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا تو یہ جو پیمانہ تھا یہ ان صحابہ اکرام کے اصل پاؤں کی زنجیریں بن گئیں تینوں میں سے ایک ایک کو ایک ایک فیکٹر جو ہے وہ وہ رکاوٹ بن گیا تھا اور جہاد سے رک گئے تھے اگر آپ صحابہ کی اپنی رودات سنیں یہ تینوں صحابی اپنی رودات بتاتے ہیں حضرت حلال بن عمیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدس صحابہ میں سے تھے اور یہ اپنے غزوہ طبوگ پر نہ جانے کی وجہ بتاتے ہیں حضرت حلال بن عمیہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سب اہل خانہ آہستہ آہستہ یقبہ دیگرے اسلام قبول کرتے گئے اور جیسے جیسے ہم اسلام قبول کرتے گئے ہم اپنے اسلام اور ایمان کو بچانے کیلئے مختلف علاقوں اور اطراف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت اور رہنمائی میں ہم ہجرتیں کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ خبشہ چلے گئے تھے کچھ مدینہ آ گئے تھے اور مختلف علاقوں میں ہم لوگ ہجرت کرتے رہے کہتے ہیں اس کے پیش نظر ہوا کیا کہ ہمارا سارا خاندان بکھر گیا ماں کہیں ہیں بیٹا کہیں ہیں بھائی کہیں ہیں بہن کہیں ہیں تو یہ ہوا جو ہے وہ بکھر گیا اب کہتے ہیں کہ اس وقت یہ کب ہے یہ اب فتح مکہ کے بات ہے نا کہ بہت دیر کے بعد اب یہ وقت تھا اور بہت سو نے اسلامی قبول نہیں کیا تھا کچھ رشدہ ایسے تھے جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا کچھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے کچھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو سارے بکھر گئے نا تو کہتے ہیں کہ اب بہت دیر کے بعد ہم سب اہل خانہ جمع ہو گئے تھے یعنی کون سا ٹائم تھا فیملی ٹائم ہے یہ فیملی ٹائم تھا ان کا بڑی دیر کے بعد سارے اہل خانہ ماں باپ بہن بھائی کونسی محبتیں ہیں مومن کیا کرتا ہے واللہ زین آمنو اشد خبال اللہ اور مومن کون ہے کہ تم میں سے کوئی اس سکت ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں لیکن یہاں پہ محبت کس کی غالب آگئی تھی انکان آباؤکم وابناوکم وائخوانوکم وازواجوکم واشیراتوکم یہ عزیزو وقارب اور بھائی بہنو اور ماں باپ کی محبتیں غالب آگئی تھی اتی اللہ واتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کم ہو گیا تھا اور یہ جو محبتوں کے پہمانے یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے یہ محبتیں غالب آگئی فیملی ٹائم اور فیملی ٹائم کو محضوظ کرنا اور انجوئے کرنا جذبہ شوق شہادت اور جذبہ جہاد پر غالب آگیا تھا یہ رکاوٹ بنی تھی حضرت حلال بن امیہ کی اور حضرت حلال بن امیہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپس آئے اور لوگوں نے بڑے بڑے اپنے معروضات اور اپنے عذر بتائے تو میں کچھ بھی نہ بتا سکا کیونکہ ظہر پاؤں کی زنجیر تو یہ محبتوں والے رشتے بن گئے تھے کس مجھ سے بتاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ مجھے میرے بھائی بہن میرے عزیز عزیز ہو گئے تھے کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا اور پھر وہ سوشل بائیکارٹ کا حکم جب ان کے لئے آتا ہے تو حضرت حلال کا رویہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت حلال جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہی ہو کے رہ گئے تھے باہر نہیں نکلتے تھے اپنے گھر میں ہی قید ہو کے رہ گئے تھے اور کہتے ہیں کہ سارا دن اور ساری رات روتے رہتے تھے رو رو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے سجدہ ریز ہو کے دعائیں کرتے تھے نوافل پڑھ کے دعائیں کرتے تھے رات کو تحجد میں کرتے تھے دن میں نمازوں میں کرتے تھے خاجت کے نوافل میں استغفار کے نوافل پڑھ پڑھ کے اللہ سے خاجت کی دعائیں کرتے تھے بھوکڑ گئی تھی نیند اڑ گئی تھی نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے سارا دن روتے رہتے تھے کھاتے پیتے کیا تھے دو لکمیں کھا لیتے تھے دو گھوٹ پانی کے پی کے سارا دن گزارتے تھے نہ راتوں کو نیند آتی تھی دن کا سکون خراب ہو گیا تھا راتوں کی نیند حرام اور برباد ہو گئی تھی رب روٹ گیا ہے رب روٹ گیا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے روٹ گئے میرا سوشل بائی کارٹ ہو گیا ہے روتے رہتے اور پھر جب پچاس دنوں کے بعد یہ حکم آ گیا تھا کہ اب ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ دیں ان کی اہل خانہ بھی چھوڑ دیں تو بیوی نے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال بن امیہ بڑی عمر کے بھی ہیں اور رونے کی کسرت کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں اور مجھے غم ہے کہ کہیں ان کی آنکھوں کی بنائی نہ چاہتی رہے تو مجھے صرف اتنی اجازت دے دیجئے میں وہاں رہوں گی نہیں شور کے ساتھ رہوں گی نہیں مجھے صرف اتنی خدمت کی اجازت دے دیجئے کہ میں ان کا کھانا پکا کے آیا کروں حضرت حلال بن امیہ واحد ہے جن کی بیوی جاتی تھی کھانا پکا کے واپس آ جاتی تنہا اور بیوی بتاتی ہے کہ جب یہ حال تھا تو حال یہ تھا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک بتایا کہ ہر وقت آنکھوں سے آنسو کیا جاری ہوتے ہیں ان کی دھاڑی سے بھی ان کی آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں یہ توبہ کا طریقہ تھا توبہ کی قبولیت کیلئے پھر ایک چیز لازم کونسی ہے آنسووں سے گناہوں کو دھوڑ ڈالیے رو رو کر اس تغفار کرنا توبہ کی قبولیت کی شرط نظر آ رہی ہے توبہ کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے جب ہماری ندامت ہمارے دلوں کی نرمی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتی ہے جب رو کر اوٹھے رب کو منائیں گے تو وہ رب انشاءاللہ ضرور رازی ہو جائے گا اور ان کی جب توبہ کی قبولیت کی قبر ان کو دو صحابہ اکرام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ان کے گھر تک قبر پہنچائی تھی ان کو جب پتا چلا تھا تو انہوں نے اپنے مال میں سے قصیر تعداد صدقے میں دیتی تھی دوسرے صحابی ہیں حضرت مرارہ بن رعبی یہ اپنی وجہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میری وجہ کیا بن گئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی اسمائش تھی گرمی تھی کہت سالی تھی مال بہت کم تھا فقر و فاقہ تھا اور ان کی فسنے پکی کھڑی تھی مرارہ بن رعبی کی وجہ یہی بن گئی تھی ان کی خجوروں کے باقی محبت اب کونسی محبت ہے وَتِجَارَتُن تَخْشَوْنَ قِسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا اور اس سے پہلے کیا وَأَمْوَالُنِكَ تَرَفْتُمُوْحَا وہ مال جو تم کماتے ہو وہ تجارتیں جو ان کے بند ہونے جن کے ماند پڑنے جن کے ٹھپ ہونے سے تم ڈرتے ہو اور یہ گھر جو تمہیں بڑے پیارے لگتے ہیں یہ محبت آگئی تھی یہ پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بہت فاقہ تھا میرے گھر میں بڑی بھوک تھی اور یہ بھوک کے ساتھ میرا کھجوروں کا باغ تھا کہ وہ کھجوروں کے پھل سے لطا پڑا تھا اور کہتے ہیں کہ مدینہ میں کوئی باغ اتنا پھل نہیں لائیا تھا جتنا اللہ کی رحمت یہ بھی پتا تھا کہ باغ کس سے رحمت سے پھل لائیا لائیا بھی اللہ کی رحمت سے جس رب کی رحمت سے یہ باغ لائیا تھا اس رب کا حکم پیچھے چلا گیا اور اس باغ کی محبت آگئے آگئے کہتے ہیں کہ پورے مدینہ میں شاید کسی کا باغ کم ہی اتنا پھل لائیا ہوگا جتنا میرا باغ لائیا تھا کہتے ہیں کہ میرے باغ کے گچھے سب کے گچھوں سے بڑھے تھے اور شگوفے جھکے جا رہے تھے اپنے پھل کے وزن سے بس یہ محبت باغ کیا گئی گھر والوں کو کہاں چھوڑ جاؤں گا اس پکے باغ کو چھوڑ کے جانے کی حمت نہیں ہوئی بس یہ وہ مال وہ تجارت وہ گھر اور گھر والوں کی بھوک اور ان کی محبت آڑے آگئے اور یہ جہاد پچانے سے رکھے صحابی تھے یہ غزوات میں شامل ہو چکے تھے جہاد کر چکے تھے پتہ نہیں کب کوئی اسی محبت قالب آ جائے اللہمینی اصالوکا حبکا وحبہ میں یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا کسرہ سے مانگا کریں اللہ سے اللہ کی محبت ان کے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر گئی تھی ہمارے دلوں سے تو ابھی نکلی نہیں ہمارے دلوں سے تو ابھی نکلی نہیں ہم نے تو شاید اللہ کی محبت کی وہ چاشنی محسوس ہی نہیں کی یہاں جہاں رچتی بستی تھی اللہ کی محبت یہاں پر حال یہ ہو گیا اور حضرت مرارہ بن ربی جو ہیں یہ بھی جہاد میں جانے سے رکیا اور ان تینوں میں شامل ہو گئے اور اصل واقعہ حضرت قاب بن مالک سناتے حضرت قاب بن مالک کی وجہ یہ محبتیں تو بنی نہیں تھی ان کا اگلا مسئلہ اس سے بھی زیادہ بگڑ گیا تھا خود داستان سناتے ہیں حضرت قاب بن مالک کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا جہاد کو فریضہ این کہنے کا اس وقت میں نے اپنا محاسبہ کیا اور میں نے اپنے حالات کو چانچا اور میں نے اپنے حالات کو پرکھا اور میں نے دیکھا اور میں دیکھ کے بڑا خوش بھی ہوا کہ جس وقت جہاد کا اعلان ہوا تھا جہاد فنڈ ماننا گیا تھا میرے پاس مال بہت زیادہ تھا اور میرے پاس سواری بھی بہت تھی اور میری سواری تیز رفتار بھی تھی امدہ بھی تھی تیز رفتار بھی تھی اور میں ان دنوں بہترین صحت میں بھی تھا کیا ہے فرصت کو مصروفیت سے پہلے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے مالی فراخی کو مالی تنگی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے ان پانچیزوں کی شکر نہیں کی شکر کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس نے دیا ہے اس کے راہ میں خرچ کیا جائے بس کہتے ہیں کہ سب کچھ تھا میں بہت کش ہوا اور میں نے ارادہ کر لیا کہ ہاں میں جاؤں گا اور کوئی کسی قسم وہ نہیں تھا کانسپ کہ میں نہیں جاؤں گا بس کہتے ہیں کہ سستی آڑے آ گئی سستی آڑے آ گئی ایسے ہی تو میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا نہیں سکھائے پلے سے بان دیجئے مسنون دعاوں کو یاد کر کے اپنی نمازوں میں شامل کر دیجئے جامعے ہیں زندگی کے ہر پرابلم اور ہر مسئلے کا حل بتاتی ہیں اللہ ہمینی آوز بکا من العجزی والقسلی کیا ہے میں پناہ مانگتا ہوں سستی سے یہ سستی سے پناہ مانگنی بھی بڑی ضروری ہے سستی ایسوں کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی تھی میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں سستی ایسوں کو سست کر دیتی تھی شیطان کا غلبہ ایسوں پر ہو جاتا تھا شیطان ایسوں کو سست اور ڈھیلا کر دیتا تھا جو بدری صحابی تھے جو غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں برسرے پیکار تھے ان کو سستی آ جاتی تھی یہاں تو بھی سستی نکلی ہی نہیں چستی آئی ہی نہیں تو قصر سے اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر دیجئے کہتے ہیں بس سستی غالب آگئی اور روز کیا کرتا رہا روز آج کا کام کل پہ ٹالتا رہا یہ بھی چھوڑ دیجئے زندگی میں سے آج کا کام آج کر دیجئے یہ جو پوسٹ پونیمنٹ کا طریقہ ہے نا اس کو چھوڑ دیجئے اسے تو قرآن کیا کہتا ہے سمینا اتانا عدن میں کل مانوں گی مہینے بھان مانوں گی نہیں قرآن کیا کہتا ہے سمینا جو سن لیا نا اس کو کل پر اتات مت چھوڑو کیوں سننے کے بعد فوری اتات کا وعدہ کیوں اسی محفل میں کیوں کیونکہ قرآن کی کیا تاثیر ہے دل کی نرمی کا کیا طریقہ آپ نے کیا بتایا تھا قرآن کی تلاوت کرو دل کی نرمی کے لیے یہاں پہ دل کیا ہوتا ہے قرآن کی محفل میں دل نرم ہوتا ہے نرم چیز اصلی آسانی سے بدلی جاتے ہیں یا سخت چیز آج پھر اسائنمنٹ دے رہی ہوں ممبتی جلائیے گا اس کو پگلائیے گا اچھا نہیں پہلے تھنڈی ممبتی پڑی ہوئی ہے اس کا بال بنانے کی کوشش کیجئے گا ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا آپ نے منو سا ایک آپ نے گین بنانے تھنڈی ممبتی کی ممکہ کوشش کیجئے گا پہلے پھر اس کے بعد اس کو جلائیے گا وہ جب گرم ہو جائے گی تو جب پگلی ہوئی مم ہے نا پھر اس کو گول سا گین بنائیے گا پھر آپ کو جواب مل جائے گا تو جب قرآن کی محفل میں ہم ہوتے ہیں ہمارا دل کیا ہوتا ہے نرم ہوتا ہے خود ہی بارانے رحمت برستا ہے بارش کے ساتھ بھی دل نرم ہوتا ہے اس کی تاثیر سے بھی نرم ہوتا ہے تو جب اس کی نرمی کی خالت میں ہی ہم اتوانہ کا وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اتوانہ کی توفیق مل جاتی قرآن کے جتنے بھی اقامان سن لیے ہیں اور آئندہ سنیں گے اب آگے تو بہت سے آنے والے ہیں سن کر اٹھنے سے پہلے یہیں پر اتاعت کا وعدہ کر کے اٹھا کریں اتاعت کا وعدہ کر کے ازاد اس خالق اس مالک سے اتاعت کی توفیق اور اس کی مدد مانگ کے اٹھا کریں اور یہاں سے نکل کے وہاں جانماز پہ دو نفل مانگ لیا دو نفل پڑھ لیا کریں حاجت کے اللہ تیرا حکم سنا ہے اس کی اتاعت کا وعدہ کیا ہے تیری فرما برداری کا دم بھرا ہے تیری دعا کے تیری مدد کے بغیر کچھ کرنے سکتی مدد کریں حاجت کے نفل پڑھ کے پھر یہاں سے اس دروازے سے باہر ایسے مت نکلے باہر کی ہوا دل کو تھنڈا کر دے گی اور اگر ایک دفعہ دل تھنڈا ہو گیا تو سخت ہو گیا پھر گئی بات پھر کوئی اثر نہیں ہوگا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اگر چیز بار بار پگھلا کر تھنڈی گرم تھنڈی گرم کی جائے ارے تو وہ تو لوہے کی صفت خراب ہو جاتی ہے تو لہٰذا اسی لئے کہ دفعہ آپ نے سنو گا لوگ باہر باہر قرآن کی محفل میں آتے ہیں لیکن پھر فرق نہیں پڑتا یہ بار بار نرم تھنڈا نرم گرم تھنڈا ہو ہو کہ اگر فرق نہ آئے تو پھر ری موڈلنگ اور ری کاسٹنگ ممکن نہیں رہتی لہٰذا پہلا ہو کم یہ ٹال مٹول کرنا آج کی بات کل پر چھوڑنے کا طریقہ تو آج دو چیزیں کونسی چھوڑنی ہے سستی کو زند سے نکالنا ہے زندگی میں سے سستی کو نکالیے اب بھی کرتی ہوں سستی کیا بنا دیتی ہے نمازوں میں سستی سے اٹھنا بندے کو مومن کو قرآن پڑھنے والے کو کلمہ گو گو کیا بنا دیتا ہے اس کو منافق بنا دیتا ہے سستی تو نفاق کا رنگ پیدا کر دے گی اور آج معاشرے میں یہ جہاد کی سستی منافق ہی تو پیدا کیے میں معاشرے میں لہٰذا سب سے پہلے سستی سے بچنے کی دعا سستی کو اپنی زندگی سے نکالنے کا عمل اور پھر آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں یہ آج کا سبق ہو گیا کس کی زندگی سے حضرت کعب بن مالی کا لیسن لرنٹ آج کا کام ہم کل نہیں چھوڑیں گے سمینا واتوانہ کریں گے حضرت مرارہ بن ربی کہتے ہیں کہ بھر سستی آڑے آگئی روز سوچتا تھا کل جاؤں گا کل جاؤں گا جہاد کی لسٹ میں مجاہدوں کی فیرست میں کل اپنا نام رامل کرواؤں گا اچھا ٹالما ٹول کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک دن مجھے خبر آئی کہ لشکر روانہ ہو گیا ہے شیطان بھی تو تھپکی دے دیتا ہے نا شیطان نے کہا کوئی بات نہیں تو کل صبح چلا جانا کہتے ہیں کہ اگلا دن ہوا میں نے سوچا کہ لشکر کو تو گزرے وے ایک دن ہو گیا ہے چلا جاتا ہوں شیطان نے مجھے سمجھایا اس بدبخت نے مجھے سمجھایا تیری سواری بڑی تیز ہے تو تو لشکر کے ساتھ بعد میں مل جائے گا کہتے ہیں دوسرا دن بھی گزر گیا تیسرا دن آیا پھر سوچا آج چلا جاتا ہوں بس سستی غالباتی جا رہی ہے شیطان حملہ کرتا جا رہا ہے آج کے کام کو کل پہ پوسٹ پون کرتے جا رہے ہیں دیکھیں کہاں تک پہنچ گئے تھے دیکھیں شیطان نے کہاں تک پہنچ جا دیا ارے جس کو شیطان اچکنے میں کامیاب ہو جا اس کو دلدل میں گرا دیا کرتا ہے رو رو کے پھر رب راضی کروایا تھا اس دور میں تو وہی کی آیات نازل ہوتی تھی ہمیں کیا پتا ہمارا رب کب راضی ہوگا تو لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ تیسرے دن بھی شیطان نے تبکی دی تیری سواری تو بہت زیادہ تیز ہے اور تجھے تو شاٹ کٹ بھی آتا ہے تجھے تو چھوٹا رستہ آتا ہے تو دوسری طرف سے جا کے کافلے کو مل جانا اور کہتے ہیں چوتھے دن مجھے اس بدبخت نے کہا اب تو کافلہ بہت آگے نکل گیا اب تو نہیں مل سکتا یہ بات تو پہلے دن بتا دیتا لیکن وہ کیوں بتائے وہ ہمارا کیا ہے وہ تو عدوم مبین ہے نماز کو وہ ایسے چھوڑا ابھی بہت ٹائم ہے ابھی نہ پڑو اچھا پھر وہ الارم بچتا ہے اچھا ابھی دس منٹ بڑی نیند آئی ہے بڑا کام ہے آج سارا دن اتنا ہیکٹک ہے دس منٹ اور نیند لے لو اچھا پھر وہ دوسرا الارم بھی بات وہ سنوز کا بٹن ہوتا ہے اس کے بعد دوسری دفعہ وہ کہتا ہے اچھا اٹھتا تو روز ہی تو اٹھتی ہے اٹھتا تو انہیں جاننا ہی ہے بھلا کہیں جاتی پھر تھی لو تو چھوڑتی ہے نماز اب تو تو وہ کوئی نہ کوئی تھپکی دیتا رہتا ہے گریں کھلنے نہیں دیتا اور پھر جب فائنل وقت اچھی طرح خود جھنجوڑ کے جگاتا ہے پھر کہتا ہے نہیں اب تو سورج نکلایا ہوگا پھر سو جا ایسے ہی کرتا ہے جب اچھی طرح چکاتا ہے نا پھر یہ باور کرا کے چکا تو یہی کیا حضرت کا کہ نہیں اب تو کافلہ بہت آگے نکل گیا ہوگا اب نہیں تجھا سکتا اور تجھے تو رستہ بھی نہیں پتا جو ساری چیزیں نہیں تھی وہ آخری دن میں یاد کراتی بہرحال کہتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا ایک اور اداد آتی ہے وزوی طبو کے سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک راوی کہتے ہیں کہ آدھے رستے میں جا کے صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیا بات ہے مجھے کعب نظر نہیں آتے یعنی ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کعب بن مالک نے تو جانا ہی جانا تھا ارے ایسے ایسے جن کا نام لے کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین توقعات رومی دے دی ارے ان کے قدم شیطان نے ڈکمکا دی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجی ربی اعوذ بکا من ہمہ ذات الشیاطین معاوذ بکا ربیین یحضرونی اللہم انہی اعوذ بکا من العجز والقسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے مجھے کعب نظر نہیں آ رہے ہیں ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کیا کہا تھا کعب کو ان کے اچھے لباس اور اس پر نظر رکھنے نے اس دفعہ روک دیا کعب کو اس کے اچھے لباس اور اس پر نظر رکھنے اس دفعہ روک دیا یہ اچھے لباس بھی تو بس اوقات لباس بنانے ہیں ابھی تو بری بنانی ہیں ابھی تو جہیز بنانی ہیں ابھی تو بو کی عید بھیجنی ہیں ابھی تو داماد کی عید بھیجنی ہیں آتے وقت تو ہمارے معاشرے میں خواتینیں اسلام کا تو یہی لے جاتے اچھے لباس اور اس کی طرف توجہ رکھنے نے اس دفعہ جہاد سے روک دیا ہے یہ مال لے لباسوں کی محبت جہاد میں رکابت بن گئی تھی یہ لباسوں کی محبت کہتے ہیں جہاد میں رکابت بن گئی تھی یا لباس کی شکنے یا لباس میں وہ سفر کی تنگی میں لباس کی خرابی جو ہے وہ جہاد میں رکابت بن گئی تھی بخیرحال یہ وجہ تھی یا نہیں تھی لیکن یہ انٹرپرٹیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گئی کہ شاید حضرت قاب بن مالی کس وجہ سے رک گئے حالانکہ ان کے رکنے کی وجہ تو صرف سستی تھی حضرت قاب کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پیچھے میں مدینہ کی بستی کی طرف گرد و نوا میں حال دیکھتا تھا تو یا منافق تھے یا معذور تھے اور میں کہتا تھا قاب تو نے کیا کر لیا تو نے کیا کر لیا تیری سستی نے تجھے کہاں پہنچا دیا اور پھر کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ طبوق سے واپس مدینہ تشریف لائے آپ نے معمول کے مطابق مسجد نبی میں دو نفل جو ہیں وہ ادا کی سفر کے بعد آپ کا یہ معمول تھا تو کہتے ہیں کہ پھر وہ جو قرآن نے پیشنگوئی اللہ نے پہلی کر دی تھی کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے تو منافق تو ترہ ترہ کہ یا تازرون وہ بہانے اور وہ ہیلے تراشیں گے کہتے ہیں کہ جب آپ نے محفل برپا کی اور لوگ آتے چلے جا رہے تھے اور منافقین آتے چلے جا رہے تھے اور وہ اپنے جھوٹے بہانے اور اپنے جھوٹے عذر تراش تراش کے وہ چاہتے چلے جا رہے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے عراض کریں تو آپ ان سے عراضی کر لیں یہ گندگی کا پلڑا ہے بہرحال یہ منافقین آ کے جھوٹے بہانے عذر تراش تراش کے جاتے رہا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے پھر کہتے ہیں کہ جب بہت سے لوگ چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا آپ بھی تشریف لائیے آپ کو کس چیز نے روکا تھا کہ آپ تمہارا کیا مسئلہ تھا تم کیوں روک گئے تھے تشریف لائیں آپ کو آپ بات کا انداز دیکھیں تشریف لائیں آپ کو کس چیز نے روکا تھا جس پہ حضرت قاب کہتے ہیں کہ میں نے کیا کہا کہتے ہیں کہ خدا کے قسم میں اہل دنیا میں کسی کے سامنے حاضر ہوتا تو میں ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا والانا مادودین رحم اللہ بہت خوبصورت پورا ان کا یہ ڈائلوگ لکھتے ہیں کہ میں دنیا والوں کے سامنے حاضر ہوتا تو میں باتیں بنا کر اس کو ضرور ہی راضی کرنے کی کوشش کرتا باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں مگر آپ کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اگر میں کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے آپ کو راضی کر بھی لوں گا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا البتہ اگر میں سچ کہوں گا تو چاہے آپ ناراضی کیوں نہ ہوں مجھے امید ہے کہ اللہ میری معافی کی کوئی صورت پیتا کر دے گا ویسے واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر ہے ہی نہیں میں تو جاننے کی پوری طرح قدرت رکھتا تھا کیا ہے رویہ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اور اس شان سے قبول ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کیلئی آیت میں نازل کیا تھا کہ وہ جو تین رہ گئے ہیں میں نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی اور ان کی توبہ اس شان میں قبول ہوئی تھی کہ اللہ نے کہا کہ پھر میں ان کی طرف آیا تاکہ وہ میری طرف آئیں کیوں قبول ہوئی تھی توبہ سادگی بڑی ہے آجزی بڑی ہے انکساری ہے سچائی ہے اپنے گناہ کا اپنی کمی کا اعتراف کیا تھا کور نہیں کیا تھا لم يسروا علا ما فعلوا خم یا فلون کہ جانتے بوشتے اپنے کمی کو کور نہیں کیا آج ہمارا معاشرہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہی اس لیے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتے ہم اپنی کمیوں اپنی کتائیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں ارے میں پردہ نہیں کرتے تو باقی بھی تو اتنے نہیں کرتے کہاں ہے چہرے کا نکاب کہاں ہے چہرے کا پرتا اپنی کمی اور قدائی کو جستیفائی کرنے والا کبھی عمل کی توفیق نہیں دیا جاتا جو اپنی کمی کو مانے گا اسی کے لیے اسلاح کا دروازہ کھلا ہے جو اپنی کمی کو مانے گا ہی نہیں اور اس کو کور کرے گا وہ کیا خاک عمل کرے گا اللہ نے توبہ اس لیے قبول کی تھی کہ اعتراف تھا کور نہیں کیا تھا اسرار نہیں تھا سچائی تھی صداقت تھی ارے اللہ کی پہچان تھی اللہ پر ایمان تھا اللہ کی صفات کی پہچان تھی اب وہ بھی تو ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جو شخص اس چیز پر ایمان لے آیا ہے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں یہ یقین تھا کہ میرا اللہ بخشنے پر قادر ہے اور میرا اللہ بخشے کا توقل تھا یقین تھا پہچان تھا ایمان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی رضا کا شوق تھا رب کو راضی کرنے کی تڑپ تھی اور سچا جذبات ہو اور سچائی پر جمع رہے یا سچائی ہی تو دی حازہ حازہ یوم ان ینفرہ سادقین سدکہم ایک دن ایسا ہوگا کہ سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی ان کو ان کی سچائی فائدہ دے گئی تھی اس کا سچائی ایمان فائدہ دے گیا تھا اللہ پر توقل فائدہ دے گیا تھا سچائی اطراف فائدہ دے گیا تھا یہ ہیں چیزیں جو توبہ کی قبولیت کا زمانت بن جاتی اب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی ہے یہ وہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی ہے اور آپ نے کہا اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو چب تک اللہ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ چونکہ اللہ ان سے راضی نہیں میں ان سے راضی نہیں کوئی ان کے ساتھ بات کر کے ہم کلام نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ میں اپنی برادری والوں کے پاس آیا میری برادری والوں نے میرے بڑا لانتان کیا کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے جھوٹے بہانے تراش کے لوگ بچ گئے تو نے بھی کوئی جھوٹ بول دینا تھا اس پر حضرت کعب بن رویہ کہتے ہیں کہتے ہیں کعب بن مالک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ایک کمی کی یعنی ایک منافقوں والا کام کیا کہ میں جہاد میں نے گیا اب جھوٹ بول کے دوسرا منافقوں والا کام کر کہ بلکل ہی نفا کے گڑے میں گر جاؤ کہ ایک میں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے رب کو ناراض کیا اب میں اس پر ایک مزید نافرمانی اور دوسری نافرمانی تو ام الخبائس تھا بھئی چھوٹ ام الخبائس ہے کہتے ہیں یہ نہیں میں کر سکتا بہرحال کہتے ہیں کہ دن گزرتے رہے اور پوری پستی میں کوئی میرے سے بات نہیں کرتا تھا اور حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی جن کا میں نے واقعہ ابھی آپ کو پہلے بتایا وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ وہ تو اپنے گھروں سے نکلتے نہیں تھے وہیں روتے رہتے تھے اور وہیں دعائیں اور استغفار کرتے تھے میں البتہ مدینہ کی گلیوں میں بھی نکلتا تھا میں مسجد نبی میں بھی جاتا تھا اور مسجد نبی کا یہ قصہ سناتے ہیں کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں جب جاتا تھا اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا یعنی جب نفل نماز باجماعت کے علاوہ پڑھ رہا ہوتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مجھ پر ہیں ان کی نگاہیں مجھ پر آپ فیل کر لیتے ہیں آپ کو بتا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ رہے ہیں حالیٰ کہ آپ اس کو نہ بھی دیکھ رہے ہیں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں ان پر تو ایک اپنی رحمت کی قیفیت کہتے ہیں کہ میں محسوس کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مجھ پر مرکوز ہیں اور جب میں سلام پھیڑتا تھا ان کی طرف توجہ کرتا تھا تو آپ اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے تھے اور کہتے ہیں مجھے اس چیز کا شدید غم تھا مجھ سے یہ دکھ مجھ سے ابزوب نہیں ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنا چہرہ پھیڑ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ میرے عزیز میرے رشتدار یہاں تکی بی بی پھر چھوڑنے کا حکم آ گیا تھا اور کہتے ہیں کہ ایک دن میں بالکل اتنا وسیع وہ مدینہ کی گلیاں جو پہلی اتنی وسیع تھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا تھا مدینہ کی وسط کو محسوس کرتا تھا اب یہ وسیع مدینہ میرے لیے تنگ ہو گیا تھا زندگی جینہ میرے لیے دوبھر ہو گیا تھا اور کہتے ہیں کہ ایک دن اتنا برا حال تھا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی عزت ابو قطادہ کے پاس گیا اور وہ اپنے باغ میں تھے اور میں نے دیوار کے ادھر سے کھڑے ہو کہ ابو قطادہ کو بلائے اور کہا کہ کیا ابو قطادہ تم ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہو اور پھر انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا کیونکہ سوشل بائیکارٹ کا حکم ہے تو اپنے سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ بھی بات نہیں ہو رہی یہ ہے اتات کا پیمانہ یہ ہے اتات کا پیمانہ صحابہ اکرام کا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تھا کہ کوئی کعب بن مالک کے ساتھ بات نہیں کرے گا تو ٹوٹل بائیکارٹ تھا سکا چچا کا بیٹا بھی بائیکارٹ کر رہا ہے ایسی ہوتی ہے اتات صحابہ اکرام کے نمونے ٹوٹل بائیکارٹ ہم برادری کے پیچھے پتا نہیں کون سے پاپڑ بیرتے پھرتے 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 کو راضی کرنے کے لیے پتا نہیں رب کو کیسے کیسے ناراض کرتے پھرتے یہاں ایک حکم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بات نہیں کرے گا سکا چچے کا بیٹا چچا کا بیٹا جو ہے وہ ابو قطادہ بات نہیں کر رہے حضرت قیاب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے بار بار کا اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے انڈ میں کہا کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا پھر کہتے ہیں انڈ میں انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے امتحان کون سا تھا شاہِ غصان کی طرف سے خط آ گیا شاہِ غصان کی طرف سے خط آ گیا ادھر دھتگاہ رہا جا رہا ہے ادھر بائیکوٹ ہو رہا ہے ادھر کوئی بات نہیں کر رہا ادھر کوئی توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے ادھر کوئی دیکھ کے نگاہیں پلٹ رہا ہے کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا اور ادھر آفر آ گئی بڑی لیوکریٹیو آفر ہے پڑی ٹیمٹنگ آفر ہے شاہِ غصان کی طرف سے اور حضرت گاب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت سا ریشم کا کپڑا تھا جس میں ایک خط لپٹا ہوا تھا اور یہ خط جو ہے نا وہ شاہِ غصان کا نام ہمیں بتا چلتا ہے حارس بن ابن شمر حارس بن ابن شمر غصانی حکمران کی طرف سے خط آیا ظاہر ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے خط آ گیا ٹیمٹیشن بھی اللہ کیسی کیسی دیتا ہے کہ مدینہ کا ہیڈ آف دی سٹیٹ تجھے تھکرا گیا ہے تجھے دھتکار گیا ہے تو کوئی نہیں ایک اور ہے نا میں جس کے در پہ بیٹھا ہوں میں جس کے در کا سوالی ہوں میں اسی کے در کا سوالی ہوں اللہ دیکھتا ہے کہ میرے در کا سوالی بن کے میری طرف پلٹا ہے یہاں رہتا ہے یا کئی اور چلا جاتا ہے وہ پروانے کو دوسرا چراغ دکھایا جا رہا ہے اس چراغ کی طرف جاتا ہے یا اس چراغ کی طرف رہتا ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے اب ازمائش بھیجی اور شاہ غسان نے خط میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارے صاحب نے ہم نے سنے تم پر بڑا ظلم توڑ دیا اور تم تم کوئی ظلیل آدمی تو نہیں ہو تم تو بڑے صاحب صلاحیت ہو اور تم تو ضائع کیے جانے کے لائق نہیں ہو اپنے صاحب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آجاؤ ہم تمہاری قدر کریں گے ہم تمہیں عدہ بھی دیں گے ہم تمہیں عزت بھی دیں گے یہاں نہ عدہ مل رہا تھا نہ عزت مل رہی تھی نہ قدر مل رہا تھا مل کیا رہا تھا امید کس کی تھی مجھے یقین ہے میرا رب مجھے ماف کر کے آپ کو مجھ سے رازی کر دے گا رب کی رضا مل رہی تھی ملنے کا امکان تھا حالانکہ دور دور سے نظر نہیں آ رہی توقل تھا یقین تھا قنات تھی اور اس سے پلٹنے کا انداز تھا میں پھر کہوں گی کہ اللہ نے توبہ قبول ہی اس لیے کی تھی کہ بس در پہ بیٹھ گئے تھے در پہ بیٹھ گئے تھے کہ اب ہر چیز کو ٹھکرا دیا ایک دفعہ چیزوں کو تھام کے یہ انجام ہوا اب پھر نہیں تھاموں گا کسی چیز کو یہ ہے توبہ تنسو یہ تھی توبہ تنسو اللہ ایک دفعہ سستی کی تھی اب نہیں سستی کروں گا اللہ ایک دفعہ تیرے حکم سے نافرمانی کی تھی اب کسی دوسرے کو گلے سے نہیں لگاؤں گا اسی دروازے پہ بیٹھا ہوں اسی دستک پہ بیٹھا ہوں تو دستک پہ جواب دے گا اس کا منتظر ہو دھدکارے گا تو دھدکارنے کے باوجود بھی بس میں تیرے دامن رحمت میں بیٹھا رہا ہوں اس انداز میں توبہ کی قبولیت کا امکان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اس شان میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ خط پڑھا بہت بڑی ٹیمٹیشن تھی لیکن اس خط کو پھاڑا اور پھر خط کو پھاڑنے کے بعد ایک تنور کے قریب پھینک کر اس کو جلا دیا وہ کہتے ہیں نہ یہ امید رہے نہ یہ امکان رہے وہ کہتے ہیں جیسے تاریخ بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی بس کشتیاں جلا کے اب رحمتِ الہی کے سمندر میں غوتہ زنے آئے گی رحمتِ الہی جس کو توقل ہوتا ہے وہ یہ ایسا کام کرتا ہے شاہِ غصان کا خط ہی پھینک دیا تنور میں وہ خط وہ آفر جو میرے رب کو ناراض کر دے وہ آفر جو میرے رب کی نافرمانی کا راستہ کھول دے وہ آفر میرے لیے قابلِ قبول نہیں ہے اس آفر کو اس ٹیمٹیشن کو اٹھا کے کس میں پھینک دیا تنور میں جلا دیا بہرحال چالیس دن گزر گئے بیویوں کو بھی دور کر دیا گیا اب پھر اس کے بعد پچاس میں دن وہی یہ الہی کے ذریعے حکم آیا تھا پچاس دن یہ صحابہ روتے رہتے گڑ گڑاتے رہتے تڑپتے رہتے رب کی رزاق کے لیے کیونکہ قضوہ تبوک کے پورے کے پورے دنوں کی بیاد پچاس دن تھی پچاس دن دو روایات آتی ایک تو روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں خواب میں وہی کے ذریعے بتایا گیا تھا آپ نے اڑھ کر حضرت عمی سلمہ جن کے پاس آپ اس دن جن کے حجرے میں آپ تشریف فرماتے ہیں آپ نے آدھی رات میں آدھی رات کے بعد تحجد کے وقت آپ نے حضرت عمی سلمہ کو بتایا حضرت عمی سلمہ نے فوراں کہا کیا میں لوگوں کو خبر دوں آپ نے فرمایا کہ نہیں فجر کے وقت اس کی اطلاع دی جائے گی اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ ان تینوں صحابہ اکرام کی توبہ قبول ہو گئی ہے تو وہ دو صحابہ اکرام جو اپنے گھروں میں تھے ان کی طرف آپ نے دو دو صحابہ اکرام کو خبر دے کر بھیجا اور ادھر جب قاب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر توبہ کی قبولیتی خبر ملی تو صحابہ اکرام ففور جذبات سے دوڑ کر لپکے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سب صحابہ اکرام دوڑے ہیں اپنے دوست کو مبارک بات دینے کے لیے مبارک باتوں کا موقع کون سا تھا فوز العظیم کا موقع کون سا تھا جب رب راضی ہو گیا جب صحابہ کو یہ پتا چل گیا کہ اس کے ساتھ اس کا رب راضی ہو گیا تو مجھے بتائیں سب سے بڑی مبارک تو ہے یہ نا سب سے بڑی مبارک کا دن تو ہے یہ سب سے بڑی خوش نصیب تو ہے یہ کہ رب راضی ہو جائے جب ان کو یہ پتا چل گیا کہ رب راضی ہو گیا اور اپنے رب کی رضا اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے بتا دی ہے تو اس سے بڑی کوئی اور خوش خبری ہو سکتی صحابہ اکرام دوڑے اور ادھر حضرت کعب بن مالک اپنا حال بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ پچاس دن گزر چکے تھے اور میرے دل کی کیفیت یہ تھی کہ میں اپنے گھر کے چھت پر کھڑا تھا اور کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا اور میرا دل یہ کرتا تھا کہ میں چھت سے گروں اور اپنے آپ کو مار لوں کہ اتنا مدینہ کی بستی میرے لئے تنگ ہو گئی تھی اور اتنی زندگی میرے لئے تنگ ہو گئی تھی کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں خود اپنے آپ کو خلاق کرنوں اور کہتے ہیں کہ میں چھت پر کھڑا اللہ سے اس کی رحمت کی دعائیں بھی کر رہا تھا استغفار بھی کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک حجوم میرے ساتھیوں کا میرے گھر کی طرف دوڑا چلا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پھر میرے پاس جو آئے حضرت طلح بن عبید حضرت طلح بن عبید جن کا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ انہوں نے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کا جلوایا تھا اور یہ وہ ہی ہے جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے غزوہ اہود میں ان کو زندہ شہید کا لقب ملا تھا تو حضرت طلح بن عبید نے سب سے پہلے آکے خبر دی حضرت طلح کے پیچھے حضرت عمر جو ہیں وہ بھی دوڑتے چلے آ رہے تھے بہرحال جب خبر ملی تو حضرت قاب بن مالک کہتے ہیں کہ جب مجھے خبر دی گئی کہ تمہاری توبہ کی قبولیت کے حق میں وہی کے ذریعے آیات نازل ہو گئیں تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا تو میں نے کیا کیا کہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا میرے بدن پر ایک کرتا تھا میں نے جلدی سے وہ کرتا اتارا اور میں نے اس کو صدقے کی شکل میں پیش کر دیا پھر میں وہی بات کروں گی جو ہم نے پیشے دن کی تھی کہ صدقہ توبہ کی قبولیت کا امکان بڑھا دیتا ہے اور صدقہ کرنے سے توبہ کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے اور صدقہ ضروری نہیں ہوتا بہت زیادہ بڑھا ہو ایک صرف کرتا تھا جو اس وقت جو چیز تھی اس کو فوری طور پر پیش کر دیا اور کہتے ہیں کہ میں چھت پر کھڑا تھا اور میری سیڑھیا ذرا دور تھی میں نے فوراں چھت سے سہن میں پھلانگ کر جو ہے وہ اتنی جلدی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اور میں کہتے ہیں کہ دوڑتا اور لپکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں حاضر ہوا وہ بھی میرے منتظر تھے اور کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تم تمہا رہا تھا اور آپ نے مجھے دیکھا اور آپ نے مجھے کہا کہ مبارک ہو کہا آپ یہ تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے اللہ سبحانہ تعالی جب ہم تیرے حضور پلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم توبہ کے لئے ہاتھ اٹھایا کریں تو اللہ وہ دن ہمارے دنوں کا ہماری زندگی کی بھی بہترین دن بنا دینا اللہ ہمارے گناہوں کی اللہ ہمیں توبہ عطا فرما دے ہمارے گناہوں کی بخششیں عطا فرما دے ہمارے چھوٹے بڑے سب کے سارے گناہ بخش دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاب تمہیں مبارک ہو یہ تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے اس پر حضرت قاب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معافی کا اعلان آپ کی طرف سے یا میرے سچے رب کی طرف سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیات سنائیں کہ ہم نے ان تین کو بھی معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا اور پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میرا گھر اور یہ جو میری دنیا کی نعمتیں میرے پاؤں کی زنجیر بنی تھی اور میری سستی کا ذریعہ بنی تھی ان سب کو میں اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہوں ان سب کو میں صدقہ کرتا ہوں آج بار بار ہے میں آج اور کل کے سبق سے پتا چل رہے ہیں توبہ کی قبولیت کے آداب توبہ کی قبولیت کی شرائط اور توبہ کی قبولیت اور اس کا امکان بڑھانے کیلئے صدقے کی فضیلت انہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھ لو تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ جو خیبر کا حصہ تھا وہ میں نے اپنے لیے رکھ لیا اور باقی جو ہے وہ سارا میں نے فی سبی لیلہ وقف کر دیا اور کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے اپنے لیے اہد کر لیا کہ یہ سچائی تھی جو میرے کام آئی تھی یہ سچائی تھی جو میری برات اور میری توبہ کی قبولیت کا ذریعہ بنی تھی اور کہتے ہیں کہ میں نے اہد کر لیا کہ یہ سچائی جو رب کی رضا کا ذریعہ بنی اور میرے رب روٹے وے رب مجھ سے راضی اس دی ہوئے کہ میں نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا تھا تو میں نے یہ وعدہ کر لیا اپنے آپ سے کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی سے سچائی کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور کہتے ہیں کہ مرتے دم تک میں سچائی کی عمل پر آمل رہا اللہ ہمیں ان تمام منافقانہ صفات کو اپنے اندر پہچان کر بروقت ان کو ایڈنٹیفائی کر کے اگر کوئی ہیں تو ان کا اطراف کر کے اللہ ان سے استغفار کر کے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے اگر آپ یہ سارا واقعہ دیکھیں صحابہ اکرام کی تبولیت کا توبہ کا تو آپ کو توبہ کے حوالے سے بہت سے اصول ملتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سارے واقعے اور ان دونوں واقعات سے یہ بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ جب اسلام اور کفر کی کشمکش ہو اسلام اور کفر کی جب کشمکش ہو حق اور باطل کا جب آپس میں آمنہ سامنا ہو اس وقت اگر مسلمان پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو یہ منافقانہ صفت ہے واضح طور پر جو پہلی بات پتہ چل رہی ہے اب اس کے کچھ اصول اس واقعے سے ملنے والے دیکھ لیجئے کہ اسلام اور کفر حق اور باطل کے کشمکش کے مراخل پر جو کلمہ کو پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کشمکش میں معابنت کرنے سے رک جاتا ہے اس کے بڑے بڑے عمل اس کی عبادت کے ضائع ہو جانے کا امکان ہے رب کے روٹ جانے کا امکان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے شخص سے مو پھیر لیے جانے کا امکان ہے محشر کے وقت اللہ اللہ کو باطل کے مارکوں پہ ہمیں اسلام اور امت مسلمہ کی معاونت کے لیے اٹھنے کی توفیق اطاف فرماؤں اللہ ہاتھ روکنے دل کی تنگی سے شکار ہو کر جہاد اسلام کی حفاظت اور نفاظت کے سرگرمیوں سے رکنے اور اس میں سستی کرنے سے بچنے کی توفیق اطاف فرماؤں دوسری بات اگر آپ مدینہ کے محول میں دیکھیں تو کتنا ڈسیپلن ہے کتنا نظم و ضبط ہیں اور کتنی زبردست obedience نظر آتی ہے مطلب just one order ایک حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی ان تین سے بات نہیں کرے گا total social بائیکارٹ کا حکم ہے تو بائیکارٹ ہو جاتی ہے آج ہم اپنی برادری اور اپنے معاشرے کے رسومات سے بائیکارٹ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ان کے سامنے بائیکارٹ کر کے کھڑے ہو جانے کی طاقت اور صلائیت نہیں رکھتے کہاں معاشرہ ان تینوں کے ساتھ total مقاطع total bائیکارٹ اور قطع تعلقی کا طریقہ خون کے رشتے چھوڑ گئے تھے ریبیویاں شوہروں کو چھوڑ گئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تھا کس قدر obedience کس قدر نظم و ضبط ہے کس قدر discipline ہے اور کس قدر زبردست عطاق کا طریقہ نظر ایسے تو مدینہ کی ریاست اتنی پھیلی نہیں تھی ایسے تو نہیں روم و ایران تقوت اوحاد کا سلسلہ پھیل گیا تو obedience اتنی تھی نظم و ضبط اتنا تھا discipline اتنی تھی اب پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رب کو راضی کرنے کا طریقہ کتنا خوبصورت تھا روٹے وے رب کو منانے کا شوق کتنا زیادہ تھا رب کو راضی کرنے کی طلب اور تڑب کتنی زیادہ تھی روٹے وے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا طریقہ کتنا خوبصورت تھا کیا میں نے اور آپ نے کبھی ایسی توبہ کی کبھی ہم ایسے رب کی طرف پلٹے کیا ہم کبھی رب کو ایسے راضی کرنے کی خواہش مند ہوئے کیا دل میں کبھی ایسے رب کو راضی کرنے کی طلب تڑب جستجو آئی کیا ایسی قربان ہی دی بڑی بڑی آفروں کو کبھی ٹھکرایا یاد رکھئے رب راضی تو سب راضی ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ رب روٹے تو سب روٹے اللہ یہ نسخے سمجھا دے یہ فلسفہ بتا دے یہ اصول سمجھا دے پھر آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت ہے یہ طوبہ کہ جب یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹے تھے تو پھر میرا رب بندے کے گمان سے بہتر کرنے والا رب پھر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا بلکل ایسے جیسے اللہ کی رحمت کا وہ جذبہ نظر آتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو مارتی ہیں ڈھانٹی ہیں لیکن پھر جب بچہ رو کے آتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے اس کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے رب کی محبت ماں کی محبت سے بہت زیادہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے رحم کے جذبے میں سے بہت سومہ حصہ بھی ماں کے دل میں نہیں ڈالا تو ماں ایسے ایسے رونے سے سکنے والے بچے کو پھر اپنے ساتھ لگا لیتی ہے وہ رب بڑا رحمان ہے وہ رب بڑا رحمان ہے اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب بخشنے کی قدرت رکھتا ہے اگر ہم بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اس کی طرف پلٹیں گے تو وہ رحمان ضرور بخش دے وہ خود کہتا ہے کہ اگر تم اس بات پر ایمان لے آؤ کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں وہ رحمان کہتا ہے کہ ابن آدم تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اگر تیرے گناہ اتنے گناہ لے کر آتا کہ زمین سے لے کے اسمان تک تیرے گناہ زمین کو بھر دیتے اور تو میری طرف بخشش کیلئے آتا تو میں تیرے گناہ بخش دیتا اور میری حکومت میں کوئی کمی نہ ہوتی اللہ ہمیں جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاقر رب اغفر وارحم وانتا خیر وراخر اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ ہمیں توبہ کا طریقہ سکھا دے اللہ کسر سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ جب تیری طرف پلٹیں تو اپنا بنا لے اللہ جب تیری طرف پلٹیں تو دل کو اپنا بنا دینا ہمارا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان اللہ ہمارے دل کو بدل دینا اللہ ہماری سوچوں کو بدل دینا اللہ ہمارے زاویہ حیات کو بدل دینا اللہ جب تیری طرف آتے تو اللہ تھام لیا کر اپنا بنا لیا کر اللہ دوستے راستوں پر چلنے سے بچا لیا کر اللہ شیطان کی اگساہٹوں میں ہمارا معاون بن جا شیطان کے وسوسوں میں ہمارا محافظ بن جا اللہ نیکی کے راستے میں ہمارا ولی نگران بن جا اللہ اس راستے پر چلنا ہمارے لئے آسان کر دے اس راستے کی رکابٹوں کو دور کر دے ہماری کمیوں کو ہماری خطاؤں کو ہماری گناہیوں کو ہماری ساب نافرمانیوں کو اللہ درگزر فرما کے فرمابرداری کا عدب سکھا دے عطاب گزاری کا صدیقہ سکھا دے عبادت گزاری کے آداب سکھا دے ربی آئینی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خطیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بخمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانا ربی کا رب بن عیسات اما یسفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سممم